اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جدہ کے مقام پر انتہائی خوبصورت یہ تقریب قائد پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف الحمدللہ پاکستان کی عدلیہ سے پہلے ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحب بابا عزت بری ہوئی ہیں اور اب وہ بھی کوٹ سے سرپرو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا وہ جیت گیا ہے اور سازشیں ہار چکی ہیں تو میں ملک منظور صاحب کا سردار اقبال یوسف صاحب انتمام اے باب کا اور ساری یہ جتنی بھی ہماری یہاں پارٹی کی عالی قیادت موجود ہے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ترقی خوشحالی کے لیے جو ایند دواگو ہوں اور اید گن ضرور آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ وہ سفر جو دوہزار اٹھارہ میں ایک سازش کے تحت گاڑی کو پٹری سے اتارا گیا تھا وہ گاڑی انشاءاللہ پھر پٹری پر چلے گی پاکستان ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے مشروع ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے بہت شکریہ جناب ملک صاحب سردار اقبال یوسف صاحب اور دیگر جتنے ہمارے مہمان ہیں یہاں کے محضبان ہیں سب کا میں دلی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن بارہ اکتوبر کا دن ایک بارہ اکتوبر کا وہ دن تھا جب آمریت آئی اور آج بارہ اکتوبر کا وہی دن ہے جب جمہوریت جیت گئی ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ پہلے ہمارے قائد کی بیٹی سرکرو ہوئی پھر ہمارا لیڈر پرائنسٹر پاکستان سپیلڈ شباشی صاحب سرکرو ہوئے اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہے کہ بلو شیر بڑائی صاحب کے بھائی دوست حمزہ شباشی صاحب جو ہماری پنجاب کی شان ہے وہ سرکرو ہوئے اور اسی یہی وجہ ہے کہ بڑائی صاحب ہنس رہے ہیں ہم مسکرا رہے ہیں کھلکرا رہے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ ان کا بہت زیادہ محبت اور پیار ہے اور آج کا فیصل ایک بات کی دلیل ہے کہ پاکستان مسلمی نون عوام کی دمارت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رہتی ہے اور سچائی کو کبھی بھی کس رہی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں آج کی فتح سچ کی فتح ہے میاں نواز شریف کی فتح ہے میاں شباہ شریف کی فتح ہے مریم نواز شریف کی فتح ہے اور حمزہ شباہ شریف سے فتح ہے وہ خاص کر پاکستان کی فتح ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان پھیلے گا پھولے گا اللہ تعالیٰ صاحب نا سرکھ رو کرے جی ہر کسان دو ہر مشکلات دو ہر چیز آتو اللہ تعالیٰ صاحب نا سرکھ رو کرے چمچ بڑا دو